ہائے گائز آج ہم بات کریں گے ایسی مائیڈیسن کے بارے میں جو کہ پرگرنسی کو کنسیب ہونے میں مدد کے ساتھ نوے مہینے تک ٹکے رہنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو ویورس کچھ فیمیلز میں بار بار مسکریش ہوتا ہے اور وہ کنسیب نہیں کر باتی تو یہ ہوتا ہے ایک سر بوڈی میں پروجسٹرون کے لیول کا کم ہونے کی وجہ سے ایسے میں پروجسٹرون کے لیول کو پورا کرنے کے لیے ڈائیڈروجسٹرون جو کہ پروجسٹرون کا سنتیٹک نیم ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈائیڈروجسٹرون جو کہ ڈوفا سٹرون ڈیبلٹ میں یوز کیا گیا ہے تو آج ہم ڈوفا سٹرون ڈیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ڈائیڈروجسٹرون ہماری باڈی میں ورک کرتا ہے اور پرگرنسی کو کنسیب ہونے میں مدد کرتا ہے تو ویورز ایک ایسے مسکرج کو روکتا ہے اور پرگنسی مینٹین کرنے میں مدد ملتی ہے اس سے تو ویورز پریجسٹران یہ ایسے کرتا ہے کہ پرگنسی کے دوران جو ووم کی لائننگ ہوتی ہے اس کو بناتا ہے جس سے پرگنسی کو ہیلتی رکھنے میں مدد ملتی ہے تو ایسے میں اس کا یوز کیا جاتا ہے پرگنسی مینٹین رکھنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ٹیبلٹ ہے کے علاوہ ویورز اس کو ڈسمنیریا کی کنڈیشن میں بھی یوز کروایا جاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ پین فل پیریڈز آتے ہیں پیریڈز میں کافی درد ہوتا ہے پیٹ کے نیچے لیسے میں درد رہتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کا یوز کروایا جاتا ہے اس کے بعد انڈو بیٹریوسیس کی کنڈیشن میں بھی اس کا یوز کروایا جاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ یوٹرس کے اندر سیلز کی جو گروت ہوتی ہے وہ انکنٹرولڈ رہتی ہے سیلز جو ہے وہ یوٹرس کے باہران لگتے ہیں تو ایسی انڈومیٹریوسز کی کنڈیشن میں اس کا یوز کروایا جاتا ہے اس کے بعد انفرٹلیٹی یعنی بانجپن کی کنڈیشن میں بھی ڈاکٹرز اسے پرسکرائب کرتے ہیں جو کہ کورپس لیوٹم انسفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایسے میں بھی اس ٹیبلٹ کا یوز کروایا جاتا ہے اس کے بعد یورز اسے سیکنڈری ایمنوریا میں بھی یوز کروایا جاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ خاص عمر کے بعد پیریڈز جو ہیں وہ آنا باندھ ہو جاتے ہیں اور یہ عمر چالیس سے پینتالیس سال کی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اگر پیریڈز آنا باندھ ہو جائیں تو اسے سیکنڈری ایمنوریا کہتے ہیں سیکنڈری ایمنوریا کی کنڈیشن میں بھی ڈاکٹرز اسے پرسکرائب کر سکتے ہیں اس کے بعد انیوجل میسٹرل بلیڈنگ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے اکثر پرگنسی کے شروعاتی دنوں میں کچھ لڑکے وغیرہ کانٹرسیپٹی پیل وغیرہ یوز کروا دیتے ہیں انوانٹڈ سیونٹی ٹو وغیرہ تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ پرگنسی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن بلیڈنگ جو ہے وہ رہتی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی ڈاکٹرز جو ہے اس ٹیبلٹ کو پرسکرائب کر سکتے ہیں اس کے بعد ویورز اسے irregular پرٹس کی کنڈیشن میں بھی یوز کروا جاتا ہے پرٹس کو ریگولر کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ٹیبلٹ ہے تو ایسی کچھ کنڈیشن میں اس ٹیبلٹ کو یوز کروا جاتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے کیا کیا سائٹ فیکٹس ہو سکتے ہیں ویورز اس کو یوز کرنے سے بریسٹ میں ٹائٹنس یا درد کا ہونا ہو سکتا ہے چھاتی میں درد ہو سکتا ہے اس کے بعد نوزیا جی مطلع نہ جی گبرانہ ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے سر میں درد ہو سکتا ہے اور ہرمونل ایم بیلنس وغیرہ کی وجہ سے ویڈ جو ہے اکثر بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کے کچھ کومن سائٹ فیکٹس ہیں جو اس کو یوز کرتے سمیہ ہو سکتے ہیں جو عام طور پر ہوتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے ڈوزز کے بارے میں کہ کتنی ڈوزز اس کی لینی ہے تو یہ جو ایک بالک ایڈلٹ فیبل ہوتی ہے جس کی عمر اٹھارہ سے پچیس سال ہو جس کی ویڈ جو ہے قریباً پچاس سے ساٹھ ہو تو اسے بی ڈی یعنی صبح شام یوز کروائی جا سکتی ہے ویسے تو ایک ٹائم بھی یوز کروائی جاتی ہے جیسے پیشنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے اس مطابق اس کی ڈوز جو ہے وہ ڈاکٹر سپریسکرائب کرتے ہیں اور یہ عام طور پانچ سے پچیس دن تک یوز کروائی جا سکتی ہے اور پھر پرگنسی کو منٹین رکھنے کے لیے تین ماہ تک کی پرگنسی تک بھی اس کا یوز کروا سکتے ہیں تو ایسی کچھ ڈوزز ہے اس کی اب بات کرتے ہیں کہ کون کون اس کو یوز نہیں کر سکتے لیورز جن فیملز کو کڈنی کی پرابلم رہتی ہے جیسے ڈائیلیزز ہو سٹرون وغیرہ رہتا ہو کڈنی کی کیسی بھی پرابلم ہو تو ایسے میں وہ اس کا یوز نہیں کر سکتے اس کے بعد ہارٹ کی کوئی پرابلم رہتی ہو تو ان کو بھی اس کا یوز نہیں کروا جاتا لیورز کی کوئی پرابلم رہتی ہو تو ان کو بھی اس کا یوز نہیں کروا جاتا تو ایسی کچھ فیملز میں اس کا یوز نہیں کروا جاتا ایسی کچھ کوئی بھی میڈیسن ہو ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بعد ہی یوز کریں ویڈاوٹ کنسلٹیشن کوئی بھی میڈیسن ہو وہ یوز نہ کریں ہمارے انفرمیشن اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس میڈیسن کے بارے میں پتا چل سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں